السلام علیکم فرینڈز میں ہوں نوید اختر حاشمی جو میری کام کی بات سیریل چل رہی ہے یوٹیوب پہ اس کی آج کس نمبر دس لے کے حاضر ہوں کام کی بات ضرور دیکھیں اور ہو سکے تو اس کو شیئر بھی کریں کیونکہ خالصتاں کام کی بات جو انسی میں کر رہا ہوں معاشرے کی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگوں میں جو آج کل جھگڑے نفسہ نفسی کا دور ہے اس کو ایک اچھی پوزیٹیو تھنکنگ دی جائے اور لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ کیسے خاندان معاشروں میں ایک عزت کے ساتھ زمگی گزارنی ہے یہ مارا بیسک ٹوپک ہے اور سوسائٹی میں بہتری کیسے لے کے آنی ہے آج کی جو بات ہے پہلے بات سناؤں گا پھر اس کے اوپر میں اپنا کریٹیکل انیلسز دوں گا کہ اس بات کے پیچھے راز کیا ہے ایک بزرگ تھا بزرگ سے مراد یعنی کہ باپ بزرگ تھا اس کے تین بیٹے تھے تو وہ کہیں نہ سفر پہ نکلے تو انہوں نے کہا کہیں چلتے ہیں کٹھے نکلتے ہیں تو غریب تھے بچارے خاندان غریب تھا مگر میند مزدوری کرنے والے تھے سارے باپ جونسا تھا بڑا تھا مگر وہ بھی کوئی نہ کوئی کام کرتا اور اپنے بچوں کے لیے کماتا بچے بھی میند کرتے اور مل جل کے وہ سارے اتفاق سے گھر چلا رہے تھے تو سب کا کنٹیبیشن تھا ٹھیک ہے نا تو سارے ایک دوسرے کی عزت کرتے رسپیکٹ کرتے اور باپ کی بھی عزت کرتے کیونکہ باپ کنٹیبیوٹری تھا کیونکہ وہ بڑا ضرور تھا مگر وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی کام کرتا رہتا گھر کے کچھ کافی معاملے اس نے سنبھالے ہوئے تھے فیزیکلی ورک بھی کرتا اور ویسے ویسے گائیڈنس بھی اچھی کرتا تو کیا ہوا کہ وہ جب جا رہے تھے تو کئی دفعہ ایسا ہو گیا کہ یعنی کہ حالات زیادہ خراب ہو گئے تو کوئی کام زیادہ نہ چل سکا تو انہوں نے کہا چلو کہی رسپ کی تلاش میں نکلتے تو وہ جا رہے تھے تو رستے میں ایک بہت جنگل سے گزر رہے تھے پرانے زمانے میں لوگ پیدل جاتے تھے یہ پرانے زمانے کی بات ہے تو رستے میں جنگل آتے آپ کو بتا دریا آتے تو وہ لوگ لکھا پڑتے تو جو بزرگ تھا اس کے پاس ایک ڈنڈا تھا ڈنڈے سے مراد ایک اس کے پاس لانگ سٹک تھی تو اس کے پاس ایک ڈنڈا تھا وہ ڈنڈے کے سارے چلتا تھا یعنی کہ ڈنڈے کی اس کو کبھی کبھی ضرور پڑھ جاتی اٹھنے بیٹھنے میں تو وہ جا رہے تو رستے میں ایک ویران جگہ آگئی گرمی بھی تھی بہت زیادہ تو وہ تھک گئے وہ تھک کے وہاں بیٹھ گئے تو ان کے پاس کھانے پینے کو بھی کوئی خاص چیزیں نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا تو انہوں نے کچھ رکھانے بھی انہیں کبھی کچھ رینمنٹ کر لیتے ہیں تو یہ سوچ کے وہ وہاں سے نکلے جب وہ نکلے ہیں تو کیا ہوا کہ نا انہوں نے رستے میں نا جب نکلے تو رستے میں ایک جگہ انہوں نے کہا چلو رک جاتے ہیں جیسے وہ رک گئے تو ایک بہت بڑا برگر کا درخت تھا برگر کے درخت کے نیچے وہ رک گیا تو اب باپ نے اپنے سٹک رکھی اور سٹک رکھ کے اس کی عادت تھی جب وہ بات بھی کرتا تھا کوئی سٹک کا وہ عادی تھا تو وہ سٹک اٹھا کے بات کر لیتا تھا جیسے سٹک سے کوئی اشارہ نہیں کرتا ہے ایسے کر کے تو اس نے سٹک کو اٹھا کے تو بڑے بچے کو بیڑے بیٹے کو کہا اس نے کہا جا کے نا کہیں سے پانی ڈون کے لاؤ اس نے کہا جی ابو جی تابدار تھا وہ گیا فٹا فٹ پانی لینے چلا گیا دوسرے کو اس نے کہا جاؤ بیٹا نزدیک دیکھو گاؤں شاہ نظر آ رہا ہے تو وہاں سے کچھ کھانے کے لیے کچھ لے کے ہو وہ کھانے کے لیے لینے کے لیے چلا گیا وہ اس نے کہا جی ابو جان تابدار تھا وہ بھی نکل گیا تیسے کو بھی اس نے کہا کہ جا کے نا تم کچھ جا کے نا اس کا بندوبست کرو پوچھ کے آؤ کہ اب نزدیکی نزدیکی یہاں شہر کون کون سے ہیں تھوڑی سی انفرمیشن لے کے ہو کہ جہاں سے ہم کہیں اور منزل کی درفت نکل سکیں تو وہ انفرمیشن لینے چلا گیا تینوں نے تابداری کے ساتھ چلے گئے جیسے تابداری کے ساتھ چلے گئے تو اس برگت کے درفت کے اوپر ایک جن رہتا تھا وہ جن جونسا تھا وہ اس نے دیکھا کہ ایک بڑا بندہ ہے اور اس کے جو بیٹے ہیں اتنے بڑے مجھ نہیں کہے لمبے قدب صحت مند جسم ٹھیک ہے گاؤں کے لوگ صحت مند ہوتے ہیں آپ کو پتہ تو اس نے کہا اس بڑے کی اتنی دہشت کہ اس نے چھارا کیا سٹک سے اور وہ بھی بندہ کہا اس نے بھی ہاں اس نے بھی ہاں یس یس ہو رہی ہے اس بندے میں پتہ نہیں کتنی کی طاقت ہوگی وہ جن نیچے آیا اس نے آگے کہا کہ یہ میری جگہ ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں میں کسی کو بیٹھنے نہیں دیتا تو میں ایک جن ہوں جب اس نے یہ کہا تو وہ بابا جونسا تھا وہ تیربا کار بندہ تھا ٹھیک ہے ایسی چیزوں کو سمجھتا تھا اس نے سٹک اٹھا لی اور اس نے کہا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہیں ٹھیک ہے نا میں تمہارا کیا حشر کر سکتا ہوں جب یہ بات جن نے سنی وہ تو پہلے دیکھ چکا تھا کہ اتنے بڑے بڑے طاقتور لوگ اس کے بعد مانتے ہیں تو وہ فوری طورتے جن جونسا تھا وہ ڈر گیا اس نے کہا یہ کہیں سٹک سے پکڑ گئے مجھے نے پھینٹی لگانی شروع کر دے وہ ڈر گیا اس نے ساتھی قدموں میں ساتھ رکھ دیا اس نے کہا مجھے معاف کر دیں مجھ سے گلتی ہو گئی اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں مگر پہلے میرا ایک مسئلہ سنو ہمارے پیچھے جو ان سے ہیں وہ غربت ہو گئی ہے ہمیں کوئی رزق نہیں مل رہا تو ہم رزق کی تلاش میں نہیں کر رہے ہیں تم ہماری کوئی مدد کر سکتے ہو اس نے کہا جی بالکل میں مدد کر سکتا ہوں اس نے کہا کیا مدد کر سکتے ہیں اس نے کہا جی میرے پاس کچھ خزانہ ہے جو مجھے پتا ہے کہاں ہے وہ میں آپ کو لا کے دے سکتا ہوں ٹھیک ہے اگر وہ آپ خزانہ لے لیں تو یہ جگہ کو چھوڑ دیں بس ٹھیک ہے تو کیونکہ یہ میری جگہ ہے تو یہ میری جگہ کو چھوڑ دیں کیونکہ یہاں میں نے بیٹھ کے کچھ کام کرنا ہے جب بات کرنی ہے جو بھی اس کا تھا اس جگہ کو آپ چھوڑ دیں اس نے کہا فٹا فٹا اس نے خزانہ لائے خزانہ اس کے قدموں میں رکھ دی وہ وہاں سے اٹھا اور سائیڈ پہ ہو گیا سائیڈ پہ ہو گیا تو تھوڑی دیر بعد اس کے بچے بھی آگئے انہوں نے پانی شانی پیا کھانا شانا کھایا اس کے بعد جونسا تھا خزانہ اپنے تھیلے میں رکھا ہوا تھا اس نے بچوں کو کہا کہ اب ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنے گاؤں میں ہی اپنا کاروبار کریں گے وہیں پہ ہم رزق جونسا ہے اب ہمیں ملے اور نے کہا کیا ہوا گیا اس نے ساری بات بتا دی کہ ایسے جب تم گئے تھے پیچھے سے یہ واقعہ ہوا ہے وہ بڑے خوش ہوئے وہ گھر آئے آکے انہوں نے وہاں پہ کاروبار چلا لیا دکان لے لی دکان پہ کاروبار کرنا شروع کر دیا بزنس کرنا شروع کر دیا وہ ریور بنا لیا بہنسوں کا کام کر لیا اچھا بھلا ان کا کاروبار چل گیا اب آپ کو پتا ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ یار راز بتا کرو کہ آخر ان کے پاس اتنا پیسہ آیا کہا تھے یہ تو غریب سے بھوکے مارنے تھے بچارے ان کے پاس پیسہ کہاں سے آگئے انہوں نے خوش کرنی شروع کر دی اب خوش انہوں نے کہا کہ یہ راز کسی کو بتانا نہیں انہوں نے وعدہ کیا ہو تھا اپس میں ٹھیک ہے انہوں نے وعدہ کیا تو بتانا نہیں ہے اچھا خیر ایک جو بڑا تھا نا اس کا بندے کا اس بڑے کا دوست تھا بابے کا تو اس نے کہا یار جو مرضی ہو جائے تم میرے اتنی پرانی دوستی آ رہی ہماری اچھی کمپنی ہے ایک دور مجھے بتاؤ تو اسے یہ کہاں سے تمہارے پاس اتنی دولت آئی اس نے کہا چھوڑو یار یہ باگ ہے اس نے کہا نہیں یار مجھے بتاؤ اس نے باتیں اس لوگ کے قسمیں شسمیں دے کے دوستی کے واسطے دے کے اس نے اس سے پوچھ لیا اس نے کہا یار فلانی جگہ پہ ایک درخت ہے وہاں پہ ایک جن رہتا ہے تو ایسے ایسے یہ واقعہ پیش آیا اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے اس نے کہا کسی کو بتانا نہیں اس نے کہا نہیں ہوتا تھا خیر اس نے بھی اس کے بھی تین بیٹے تھے اس نے بھی اپنے تین بیٹے ساتھ لی اور وہ بھی جا کے ویسے دھرنا مار کے بیٹھ گیا درخت پہ جیسے درخت پہ دھرنا مار کے بیٹھا تو اس نے پہلے بچے کو کہا اس نے کہا جا جا کے میرے لیے پانی لے کے آؤ مگر وہ جونسا تھا وہ بندہ جونسا تھا اس نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی ہوئی تھی ٹھیک ہے تو اس نے کہا پانی لے کے اس نے کہا ابا میری گیل سو مجھ سے پانی نہیں لیا جاتا خود ہی جا کے پانی لے ہو میں نہیں جاتا ہوں میں تو جا کے لیٹنے لگا ہوں وہ جا کے تھا ایک میر کا کنارہ تھا وہاں جا کے لیٹنے آرام سے کام ہم سے کرواتے رہتے ہیں ہم نے نہیں کرنا کرنا کچھ تینوں بچوں نے اس کو انکار کر دیا کسی نے اس کی بات نہ مانی کسی نے اس کی بات نہ مانی خیر مگر وہ جو ان ساتھوں اس کو پتا تھا کہ یہاں جن ہے وہ ضرور مجھے اٹھانے آئے گا خیر اس نے بات کسی نے نہیں مانی جب وہ چلے گئے سیڈ پہ ادھر ادھر ہو گئے تو آخر وہ بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھا رہا تھوڑی دیر بعد آخر وہ جنہ آ گیا اس نے کہا کہ بابا یہاں سے اٹھ جا یہ میری جگہ ہے میں یہاں کسی کو بیٹھنے نہیں دیتا اس نے کہا میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا اس نے دنڈا پکڑا اپنا اس کے پاس بھی دنڈا تھا اس نے دنڈا پکڑا اس نے کہا میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک کہ تم مجھے جونسا ہے وہ خزانہ نہیں لا کے دیتے اس نے کہا کون سا خزانہ اس نے کہا تمہارے پاس خزانے مجھے پتا ہے تم جن نہ کچھ بھی کر سکتے مجھے وہ لاغے گا اس نے کہا ورنہ میں تمہیں ڈنڈے سے ماروں گا پھینٹی لگاں گا اس نے کہا بابا جی اب کیسی باتیں کر رہے ہیں میں ایک جن ہوں تم مجھ پہ زور سمائی کرو گے اس نے وہی ڈنڈا ہاتھ سے پچھین کے نہ بابا کو پھینٹی لگانی شروع کر دی اتنی پھینٹی لگائی اتنی پھینٹی لگائی کہ بابا جی وہاں ہی گر پڑے بے ہوش ہوگئے بچوں نے جب دور سے دیکھا کہ چیخو پگار کی آواز آ رہی وہ بھی بھاگے بھاگیا ہے اور انہوں نے دیکھا کیا ہوا اس میں ان کو بھی اچھی پھینٹی لگائی پھینٹی پھونٹی لگا کہ وہ واپس ٹانگیں ٹونگے تروا کے آگئے جب ٹانگیں تروا کے آگئے تو جب نکلنے لگے نا جب ٹانگیں ٹونگے ٹوٹ گئی تو جن نے اس نے کہا کہ تم نے فلانی پرابلی کو جونسا ہے نا ان کو تو تم نے خزانہ دیا اس نے کہا جی میری بات سنیں اس کو میں نے خزانہ کیوں دیا اس لیے کہ وہ بندہ جونسا ہے اس نے اپنی فیملی کی تربیت کی ہوئی تھی اس کے بچے اس کے تابع دار تھے اس نے اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کیا ہوا تھا اس لیے اس کے بچے جونسے تھے وہ تابع داری کرتے تھے جس بندے کی بچے اولاد خاندان تابع داری کرے اس کی میں کیوں نہ تابع داری کروں اور جس کی گھر والا نہیں مانتا میں اس کی کیوں عزت کروں بچارے واپس آگئے اور آگئے روئے پیٹے اچھا اس کہانی یہ کہانی یہاں ختم ہو گئی اب ذرا اس میں سے سبق کیا نکلتا ہے اس کے اوپر ذرا تفسر کرنا چاہوں گا دو تین منٹ کا ویڈیو میں دیدھر جا 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 دیکھے گا دیکھتے رہیے گا اس کا انالسز کرنے لگا ہوں اچھا اب ہے گھرانوں کا مسئلہ ہمارے گھرانوں میں کیا ہو رہا ہے کہ جو بچے والدین کے تابع دار رہتے ہیں اور اس میں تابع داری کی وجہ کیا ہوتی ہے انصاف ٹھیک ہے سب کے ساتھ سلوک اچھا سلوک سب کے ساتھ پیار محبت اور جب کوئی پیار محبت کرتا ہے نا سربراہ تو بچے جتنے مرضی بچے بوڑے بھی ہو جائیں بوڑے بھی ہو جائیں تو پھر وہ اپنے باپ کی قدر کرتے ہیں ہر بندہ اپنے باپ کی قدر کرتا ہے آپ نے وہارے گھرانوں میں دیکھا ہوگا کہ کئی ہیں بزرگ بچارے وہ بیٹھے ہوتے ہیں اولاد کام کر رہی ہیں مگر وہ جو بڑا فیصلہ کرتا ہے اس کو ہاں کر دیتے ہیں اور کئی گھرانوں میں میں نے ایسے دیکھا جب میں ادھر ہوتا تھا اکڑا میں ہوتا تھا تو وہاں میں نے دیکھا کہ بگڑا ہوا بچہ میں نے چونک میں دیکھا تھا کہ اس نے اپنے باپ کے اوپر جوتے چلا دیئے تھے تو ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے ماں باپ پر بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو ایسے لوگ جو ان سے ہوتے ہیں وہ بھی مراد رہتے ہیں ٹھیک ہے جو قدر نہیں کرتے کوئی رسپیکٹ نہیں کرتے ٹھیک ہے مگر پھر کہوں گا کہ تربیت والدین کی ذمہ داری ہے اگر کوئی بچہ یہاں تک پہنچا تو کیسے پہنچا اس کا مطلب ہے کہ اس بچے کے ساتھ آپ نے کوئی نائنصافی کی ہے ماں باپ کی قدر ماں باپ کی رسپیکٹ بچے کی فطرت میں ہوتی ہے یہ بچے کی فطرت میں ہوتی ہے آپ نے جانوروں میں بھی دیکھا ہوگا جن کو ہم کہتے ہیں شعور نہیں ہے جب شیر اپنے بچے کو پالتا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ کبھی اپنے باپ پر حملہ نہیں کرتا ہاتھی کا بچہ بھی کبھی بجوان ہو کہ اپنے باپ پر حملہ نہیں کرے گا ٹھیک ہے نا اس لیے نہیں کرتا کبھی بھی تو اس لیے جو ایسا کرتے ہیں نا اس کا مطلب ہے کہ ان کی تربیت اچھی نہیں کی گئی یا ان کے ساتھ کوئی سخت نائنصافی کی گئی ہے یا والدین کا کنٹیبیشن کچھ نہیں ہوتا وہ بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں ہمارا جو جو مرضی کرو جو جو سکتے ہیں پھر مجھے کوئی پروان نہیں ہے تمہاری بچے دب دھکے کھاتے ہیں سوسائیٹی کی تو پھر وہ اپنے والدان کو ہی قصور وارس بنا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کیا قصور تھا ہمیں تو تم نے جنم دیا تھا نا تو جنم دے کہ تم نے ہمیں سوسائیٹی میں دھکے کھانے کے لیے پھینک دیا والدین کا فرض ہے کہ بچوں کی تربیت کرنا ان کی خیرخواہی کرنا ان کے ساتھ انصاف کرنا چاہے کوئی کمزور ہے چاہے کوئی لائک ہے یا نلائک ہے ضروری نہیں کہ سارے بچے جو ان سے ہیں وہ ٹاپ پر ہوں گے ضروری نہیں کہ سارے بچے نلائک ہوں گے میں نے ایک فیملی سے میں ملا ہوں جس کا ایک بیٹا وہ افسر بن گیا پچھلے دنوں ملاقات ہوئی تو دو بچے جو ان سے ہیں وہ افسر نہیں بن سکے مگر وہ تینوں کو کٹھے رکھتا ہے سرکاری ان کو بہت اچھا مکام ملا ہے وہ تینوں کٹھے رہ رہے ہیں اور وہیں اس نے گھر میں رہ کے بچوں کو دوسرے بچوں کو پتا تھا یہ پڑھ لکھ نہیں سکتے کیونکہ اتنے لائک نہیں تھے انہوں نے کاروبار کر کے ان کو بھی سیٹل کر دیا ہے یہ ہے وہ والدین کی تربیت یہ ہے وہ احساس اپنے خاندان کے لیے جو ان کو کامیابی ہی دیتا رہتا ہے اور مرتے دم تک ان کی عزت میں فرق نہیں آنے دیتا ان کی رسپیکٹ میں فرق نہیں آتا ان کی سربراہی میں فرق نہیں آتا ٹھیک ہے اور کنٹیبیشن کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ جی میں نے اب فرض کریں ایک بندے نے نوکری کی ہے وہ ریٹائر ہو گیا ساٹھ سال کی عمر آج وہ گھر میں بیٹھ کے اب تاج کھیلتا رہے یا سگرنٹ پیتا رہے پھر اس کے پاس دماغ ہے اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی کیا بہترین یوز کرے ٹھیک ہے گھر میں بیٹھے گا شیطانی خیالات ہیں کہ کیا کرے گا سیاسیت خاندانی سیاست میں آجے گا یا پھر وہ لیڈرشپ کی طرف آ جائے بڑا بندہ لیڈرشپ کی طرف آ سکتا ہے وہ لوگوں کے مسائل حل کرے لوگوں کی بات سنیں حق کا ساتھ دیں لوگوں کے ساتھ اچھا حسنے سلوک کریں پھر بھی اس کی ایک عزت رہتی ہے سوسائیٹی میں ٹھیک ہے تو آج کی جو میری ویڈیو ہے اس میں پیغام ایکسوریت دینا دینا یہ چاہ رہا ہوں کہ اولاد کی تربیت اور اولاد کے ساتھ انصاف جونسہ ہے اور عدب ٹھیک ہے کسی کے ساتھ نائنصافی نہ کی جائے کہ وہ اپنے عدب کی حدی پار کر جائے وہ بھول ہی جائے کہ مجھے کسی کا عدب کرنا اور جب آپ کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں کریں گے باپ انصاف نہیں کر رہا کہ ہی ماں انصاف نہیں کر رہی گو کہ ان کا رشتہ خون کا ہے ان میں آپس میں محبت ہوتی ہے مگر کچھ ایسے مسائل ہو جاتے ہیں جب اولادیں ہوتی ہیں جب شادیاں ہوتی ہیں پھر بیویاں آ جاتی ہیں پھر بچے آ جاتے ہیں ان کی وجہ سے آپس میں اختلافات ہونے شروع ہو جاتے ہیں مگر اچھے لوگ وہ ہی ہیں جو معاملات کو سلجھاتے ہیں اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں وہ سوسائٹی پہ ہمیشہ راج کرتے ہیں جب جس کے گھر میں سلوک ہوگا جس میں گھر کے گھر میں سلوک ہوگا جس بندے کی گھر میں عزت ہے اس کی باہر بھی عزت ہے اگر آپ کا گھر میں والے گھر والے آپ سے مطمن نہیں ہیں آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتے یا گھر والے ہی آپ کو جھوٹا انسان یا مخلص انسان یا آنیسٹ انسان یا آپ کو انصاف پسند نہیں سمجھتے تو پھر آپ باہر سوسائٹی میں بھی بات نہیں کر سکتے پھر آپ کی زندگی ایک محدود زندگی ہے پھر ہوگا لوگ آپ کی بات ضرور سنیں گے مگر یہ ہے کہ موقع پر بات سنیں گے خوش آمد بھی کریں گے جن کو آپ سے کام ہوں گے جن کو آپ سے غرض ہوگی وہ آپ کے کام سنیں گے مگر باہر جا کے پتا کیا کہیں گے اپنا گھر تو سمالہ نہیں جاتا اور ہمیں مشورے دے رہا تھا ٹھیک ہے یہاں سے نوید اخترہ حاشمی کو جازے دیجئے بہت بہت شکریہ مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک ہو لائک کیے اور اس کو سبسکرائب کریں میرے چینل کو اس کو شیئر کریں انشاءاللہ اللہ آنے والے دنوں میں بھی اچھی باتیں آپ تک پہنچاتا رہوں گا جو میرے ایکسپیئنس میں آتی ہیں اللہ حافظ